چوزے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دلچسپ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں کتنے مرگیں ہیں اور کتنی مرگیاں ہیں اسی حضاب سے ہم نے آگے کے کچھ پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے بہت سے دوستوں کے سوالات آ رہے تھے کہ ہم اپنے چھوٹے چوزوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں اس میں سے مرگیں کتنے بنیں گے اور مرگیاں کتنی بنیں گی دوستو بہت ہی آسان طریقہ اور بہت ہی شارٹ سی ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اس ویڈیو کی آخر تک آپ کی کنفیوزن بلکل دور ہو جائے گی آپ بہت ہی آسانی سے اپنے چوزوں کو پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کتنے مرگیں ہیں اور کتنی مرگیاں ہیں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان ہوگا کہ آپ اپنے چھوٹے سے چوزوں کو پہچان سکتے ہیں کہ اس میں سے نر کون سا بنے گا اور مادہ کون سا بنے گی یہ طریقہ آپ چار دن کے چوزے اور چار مہینے کے پٹھے پٹھیوں تک بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سے نر ہیں اور کون سے مادہ ہیں اگر چار دن کا چوزے ہے آپ اس کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے چوزے کو بہت ہی نرم ہاتھوں کے ساتھ پکڑ لینا ہے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ تھنڈے نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا چوزہ بیمار ہو جائے چوزے کو نرم ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور انگلیوں کی مدد سے اس کے پر کو کھول لیں اگر چوزے کے پر سارے برابر ہیں بلکل ایک طرح ہیں بلکل ایک لیندھ میں جا رہے ہیں تو یہ دوستو نر ہوگا مرگا ہوگا یہ اب بات کر لیتے ہیں مرگی کی جب آپ اپنے چوزے کو ہاتھوں میں پکڑیں گے انگلیوں کی مدد سے اس کے پر کھولیں گے اگر اس کے پروں کی لیندھ بلکل تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوگی ایک لیندھ اوپر والی سائٹ پہ ہوگی اور ایک نیچے والی سائٹ کی ہوگی سیڑھیوں کی طرح بنی بھی ہوگی کچھ پر جو ہیں تھوڑے سے نیچے ہیں اور کچھ پر تھوڑے سے اوپر ہیں اس طرح کے پروں ہونا دوستو جو چوزہ ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ مرگی ہوگی دوستو کچھ پوائنٹس میں آپ کو اور بتاتا ہوں جسے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو شورٹی ہو جائے گی کہ یہ چوزہ میل ہے یا فیمیل ہے دوستو میل چوزہ جو ہوتا ہے نا اس کی دم وہ بہت لیٹ نکالتا ہے جو فیمیل چوزہ ہوتا ہے دوستو وہ بہت جلدی اپنی دم کو گروہ کر لیتی ہے اور جو میل چوزہ ہے وہ بہت لیٹ جا کے اپنی دم کو نکالتا ہے as compared to females اور جو پر ہوتے ہیں وہ میل جو ہے وہ تھوڑا لیٹ نکالتا ہے وہ گنجا گنجا رہتا ہے ننگا ننگا سے آپ کو فیل ہوگا اور جو فیمیل ہوگی نا مادی وہ دوستو اپنے پر بہت جلدی گروہ کر لیتی ہے وہ اپنے پر اور دم بہت جلدی گروہ کر لیتی ہے as compared to male اس اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میل ہوتا ہے نا وہ وجود میں تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور جو مادی ہوگی جو فیمیل ہوگی اس کا وجود تھوڑا میل سے چھوٹا ہوتا ہے آپ دونوں کو ایک ساتھ چھوڑیں جو آپ نے میل اور فیمیل الگ کی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ چھوڑیں آپ کو بالکل واضح طور پر پتہ لگ جائے گا کہ یہ میل جو ہوگا وہ تھوڑا وجود میں بڑا ہوگا اور جو فیمیل ہوگی وہ وجود میں تھوڑی چھوٹی ہوگی اور دوستو اس سے اگلا پوائنٹ ہے بہت ہی مزے کا پوائنٹ ہے اور وہ تھوڑا سا تجربے کے ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے جو چودہ مرگی ہوتی ہے دوستو اس کی آواز پتہ لگتا ہے جو چودہ چار دن کا ہو چکے یہ طریقہ آپ اس سے ازما سکتے ہیں چار دن کے بعد یہ کسی بھی عمر تر complete جو چودوں کی عیج ہوتی ہے اس میں آپ بہ آسانی جان سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پروں سے نہیں اندازہ ہو رہا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے تو آپ اس کی دھم سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو دھم سے اندازہ نہیں ہو رہا تو اس کی آپ آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جن کی دم بہت کم ہوگی اور دم والی سائٹ تھوڑی موٹی ہوگی دوستو وہ ہنڈرڈ پرسنڈ میل ہوگا اور جن کی دم جو ہے بہت زیادہ بری بھی ہوگی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوں گے تو دوستو وہ ہنڈرڈ پرسنڈ فی میل ہوگی دوستو یہ جتنے بھی تجربہ کار لوگ ہیں جتنے بھی لوگوں نے پرانے شوق کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے مرگے اور مرگی کو پہچانتے ہیں بڑے بڑے بولٹری فارمز والے بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں جو ہیچریز ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح نرمادہ کو الگ کر کے جنہوں نے الگ الگ کر کے نرمادہ کو سیل کرنا تھا ہے وہ بھی یہی طریقہ آزماتے ہیں دوستو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وینڈ کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا مرگا ہے اور کون سی مرگی ہے لیکن دوستو یہ طریقہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو میں اسی وجہ سے یہ والا طریقہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا جو طریقہ میں نے آپ کو پروں والا بتایا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی جان پائے گا کہ کون سا چوزہ مرگی بنے گی اور کون سا چوزہ مرگا بنے گا تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آج کی آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو میرے چینل کو نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں میں پرندوں اور جانوروں کی ہیلت سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں میرے چینل پر آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں دوستو میرا موٹیو ہے کہ آپ لوگ کے پرندوں کی صحت کی ذمہ داری میری اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ذمہ داری آپ لوگ کی ہے اگر آپ دوستو پیٹس ولوگنگ کو پسند کرتے ہیں تو میں پیٹس ولوگنگ بھی کرتا ہوں تو آپ میرے چینل پر جا کر پیٹس ولوگنگ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے صحت اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ گیان رکھئے گا اللہ حافظ